اسلام علیکم میں مصد فاتیمہ آج آپ کے لئے لے کہیں ہومیٹ شورمہ شورمہ بنانا اتنی ایزی اور آسان ریسیپی ہے میں بنا رہے ہوں چکن کا شورمہ بہت ایزی اور آسان ریسیپی آپ لوگ بنائیے کھائیے انشاءاللہ آپ لوگ میری یہی بھی ریسیپی پسند آنے والی ہے اگر آپ لوگ میرا بنانے کا تاریخہ پسند آتا پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیں اور ہاں آپ لوگ بنائیے کھائیے اور بتائیے گا ضرور کہ میری ریسیپی آپ لوگ کیسی لگی بہت ایزی اور آسان ہے نہیں فٹا فٹ بننے والی ریسیپی ہے یہ بچوں کو تو بہت پسند آنے والی ہے چلیے میں اس کا بنانے کا فٹا فٹ سے تاریخہ بتا دوں گھر بٹے شاورما کھانے کی بھی ریسیپی میں آپ کو بتا رہے ہوئی تینی ایزی اور آسان ہے اپنے بچوں کو بنائیے اور کھلائیے گھر بٹے بہت آسان ہے دیکھئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے چار ساموڑی لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے بیچ سے کٹ کر کر ریڈی رکھ لیا ہے دیکھ سکتے ہیں اور میں نے دیا ہے یہ دیکھئے کھیرہ جسے میں بارک بارک سلس کٹ کریں دیکھیں موٹے موٹے نہیں کٹ کرنا ہے اور دیکھیں بہت بارک بارک کٹ کرنا ہے پتلا بارک پتلا پتلے پتلے کٹ کرنا ہے موٹے موٹے نہیں کٹ کرنا ہے اور تھکن کے جو میں نے پیسیز کریں یہ بھی بہت چھوٹے چھوٹے سے بنائے ہیں دیکھیں شاورما کے جو پیسیز ہوتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس لئے میں نے بہت چھوٹے چھوٹے پیس کریں ہیں اور بچوں کو تو میونیز بہت پسند آتا ہے اس لئے دھیر سارا میونیز دالے ہے تو بچوں کو بہت پسند آنے والا ہے یہ بھی اس لیے میں نے لیا حیم�ابہ اور بچوں کے لیے اگر بنا رہے تو لیال میٹھ کم لے اگر بڑھوں کے لیے ہیں تو تھوڑا اچھا سی بنا دے acquired حیم Savage لیال میٹھ پڑا لیا ہے ایک حیم Earlier placed此 What I've 결과 ہے ایک حیم interesante مزیدیا وادی سن کے канал ہے تو وہ ب�LAN نے start起來 was too much ہے میں نے اس لیال ویگا怎么 condition سوس اور نیمو اور ایک میں تیز بتا دوں آپ کو اگر پیاس اگر تیز ہے تو دو تین پانی سے دھولیں اور اسے پانی میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں تو اس میں جو تیز پانا پیاس کا ہوتا ہے وہ نکل دیں گا کیونکہ اس میں ہم پیاس بھی ایٹ کر رہے ہیں نا اسی لیے چلیے میں اس کا فٹا فٹ سے بنا کر آپ کو تاریخہ بتا دوں ہومیٹ شاو ورما ایک پہن میں میں دال لے والی ہوں تیل یہ دیکھ سکتے ہیں تیل گرم ہو گیا ہے اب میں سکتا ناک کر رہے ہیں ساپ میں میں دال رہے ہیں آدھے گھر سکتے ہیں نمک ہاتھ سکتے ہیں نمک زیادہ میں ڈال دیجئے کھا رہا ہو جائیں گا ساپ دیکھ سکتے ہیں ڈالیے اب میں اس میں دال لے ہوں لارویچ اب میں اس میں دالوں گی گرم مسالا چاٹ مسالا میں نے ابھی ایڈ میں کیا ہے چلیے پانچ مینٹ کے لیے میں سے دھاپ کر دھیمے پہ پکنے کے لیے رکھوں گی چلیے جب تک چکن اچھے سے پکتا ہے میں اس پہ میونیز لگا لوں گی اچھے سے بچوں میونیز بہت پسند ہیں اور شوور میں میں بھی زیادہ میونیز ہوتا ہے اسی لیے میں زیادہ میونیز لگا لوں گی یہ دیکھئے ہم نے سب میں میونیز اچھے سے لگا دیا ہے چکن بھی بہت اچھے سے گل گیا ہے اب میں اس میں ڈالنے والی ہوں چاٹ مسالا اور میں ڈالے والی ہوں نیمو اسے بھی میں اچھے سے ملا رہا ہوں ہم ایسے دو میٹ کے لیے رکھوں گی دو میٹ تو ہو گئے ہیں میں آپ کو یہ بیٹی مسٹل اچھے سے پک گیا ہے fikن بہت بہت اچھے سے گل گیا ہے سالے مسالے بہت اچھے سے پہ گیا ہیں چلی ہمیں پھٹا پھٹ سے بنی защی ملنیز پڑک ہیں چلی میں آپ کو شرم ابن آنے کی طریقی بطا دوں یہ دیکھیں میں س اوراں چھیکن اس میںered جا د ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں دالنے والی ہوں یہ دیکھے تمہارٹر اور میں اس میں دالوں گے کھیرا اب یہ جانے باتی ہے پیاس اب میں اس میں دالوں گے اور میونیس اور اس میں جانے باتی ہے ٹاماٹو سوس یہ دیکھیں شوور مار ریڈی ہے چلی میں اسی طریقے سے سارے شوور میں بناتے جاؤں گے ایک تو ریڈی ہو گیا ہے چلی میں دوسرا بھی بناوں گے اسی طریقے سے گھر بٹے آپ ہر چیز بنا کر کھا سکتے ہیں بچوں کو کھلا سکتے ہیں بہت ایزی ریسے پی ہے ہر چیز ہم گھر بٹے کر سکتے ہیں دیکھیں میں سمٹھا رہی ہوں پیاس اور میں سمٹھا رہی ہوں میونیس شوور میں میں میونیس زیادہ ہوتا ہے اسی لئے میں زیادہ ایٹ کر رہی ہوں ساتھ میں میں ڈالوں گے ٹاماٹو سوس دیکھیں کہ پچھے سے شوور مار ریڈی ہے چلی میں اور ایک آپ کو بناوں گے اسی طریقے سے میں سارے شوور میں بناتے جاؤں گے واؤ یہ دیکھیں گھر بیٹھے شوور مار ریڈی ہے اس طریقے سے بنائیے کھائیے اور بچوں کو کھلائیے انشاءاللہ میری یہ بھی ریسیپی آپ کو پسند آنے والی ہے آپ لوگ دیکھیں کتنا ایزی اور آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کو میونیس سوس بہت پسند آتا ہے اسی طریقے سے بنائیے کھائیے انشاءاللہ آپ لوگ میری یہ بھی ریسیپی پسند آنے والی ہے اگر آپ لوگ میرا بنانے کا تاریخہ پسند آتا ہے پلیس 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریے میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے انشاءاللہ میں نئی ریسیپی کے ساتھ پھر ملاقات کروں گی اللہ حافظ